پرینڈز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ازلان افان بھی ٹھیک ہے اور ازلان افان نے اٹھتے ساتھ اپنے ٹوائز لے لیے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری چین کو سرائز کھلیں اور سرائز کھڑے رہے ہنو گرد دونوں کو چکانے کی چونکے کیا چکانے کیا چلاتے ہیں کیا دوار میرے بھیلیو جی فرینڈز تو یہاں پہ ناشتہ ہو چکا ہے ہمارا میرا اور ازلان افان کا تو آج میں جہوں شامی کباب بنانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ جنیت کو جو ہے ناشتے میں شامی کباب چاہیے ہوتے ہیں وہ پراتھا اور کباب کسے دن انڈا کھا لیتے ہیں اومیٹ کھا لیتے ہیں کسے دن کباب مانگتے ہیں تو پھر نا کباب ختم ہو گئے تھے میرے تو ویسے تو میں چکن کے بناتی ہوں لیکن آج جو ہے میں نے بیف کے بنایا تھے اور کوکر میں ہی میں نے گلایا تھا دال کو بھی اور بیف کو بھی تو اس میں پھر صحیح یہ ہے کہ تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے ورنہ پھر دو تین دو گھنٹے تو لازمی لگتے ہیں بیف گلانے میں بلکل نرم کرنے میں اور یہاں تو باہر ملکوں میں زیادہ تر سلنڈر ہوتا ہے تو خیر میں نے کوکر میں ریڈی کر لیا تھا وہ مٹیریل اور یہاں پہ میں پیاس چھیل رہی تھی پیاس کو چاپ کرنا تھا اور پیاس کی میں آپ کو جو ہے نا ایک ٹپ دوں گی نیکس ویڈیو میں یہاں پہ پیاس چاپ ہو چکی ہے میری تو ساتھ ساتھ میں نے جو ہے کباب کا مٹیریل اچھی طرح سے پیس لیا تھا ہمیشہ میں نےڑا بییف کے بنائی ہے لیکن اس مرتبہ جو ہے میں بیف کے بنا رہی ہوں پاکستان میں ہمارے گھروں میں میرے گھر میں ہوں میرے حسابی کی گھر میں بھی مطلعہ میرے ان لاز میں بھی بیف کے ہی بنتے ہیں اور میرے میکگہ میں وہ چکن کے بھی بنتے ہیں بیف کے ببرونہ تو میری حسابی کہہ رہی تھی کہ اس مرتبہ جو ہے بیف کے بناو تو بیف کو بس گلانے کا ہوتا ہے بیف اچھا سا گل جائے تو خیر اچھا ہی گل گیا تھا بہت اچھا گل گیا تھا نرم بہت تو میں نے اس مرطبہ بیف کے بنائے ہیں اس کے اندر میں نے سارے مسالے سارے سپائسز جو ہوں میں نے ساتھی ایڈ کر دیئے تھے اس کو بوائل کرتے ہوئے اس کے بعد میں نے اس کو پیس لیا تھا چوپر میں پیسا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا تو یہ نہیں پیسا اس کے بعد میں نے اس کو چٹو بٹا جیسے کہتے ہیں لنگری بھی کہتے ہیں اس میں پیسا پھر میں نے اس کو اور وہ میرے پاس چھوٹی والی لنگری ہے تو پھر میں نے ہاف اس میں پیس لیا اور ہاف میں نے جیسے آلو وغیرہ میش کرتے ہیں تو اس سے پیسا خیر اچھا پیس گیا تھا کیونکہ وہ بوائل اتنے اچھے سے ہو گیا تھا کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس کو پیسنے کے لیے نا تو خیر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اب میں نے نا دھنیا پدینہ کاٹ کے رکھا ہوا اس کو واش کر لیا تھا اور پیاز میں نے چونپ کر لیا تو اب اس کے اندر ہم ویڈ کر دیتے ہیں نمک اور مسالے بارے اس میں بلکل اگزیکٹ ہے اس لیے وہ مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اوپر سے بھی ڈالتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے اور ہری میرچ میں اس لیے نہیں ڈال رہی کیونکہ میرے ہزمن کے منہ میں اپنے تو ان کو اچھی نہیں لگتا ہے پھر میں اس میں گرائنڈ ہوئی ڈال دیتے ہیں میں گرائنڈ کر کے اور کارکی سوائسز بھی ایڈ ہیں اچھا اس کو ہم اچھی کرا سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے پھر ہم اس کو شیپ دیتے ہیں ایک انڈا میں نے اس کے اندر پہلے ایڈ کیا تھا ایک انڈا میں اور ایڈ کر دیتے ہیں کہ مجھے کم لگ رہا ہے انڈا میں اس لیے ایڈ کرتی ہوں کہ یہ سارا اس کا مٹیریل آپس میں جڑ جائے اچھی طرح سے میں نے ایک انڈا ایڈ کیا تھا مجھے کم لگا میں اس کے اندر ایک اور انڈا ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے مکس کر رہا ہوں جی تو یہاں پہ کباب کا سارا مٹیریل میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو لیول کر کے میں نے رگ دیا ہے اب اس کو میں تھوڑے دیل کے لیے کور کر کے رگ دوں گی تب تک میں اپنا تھوڑا سا اور کام نپٹاتی ہوں اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد شیپ دیتے ہیں جی فرینڈز تو یہاں پہ میں کوشش کر رہی ہوں آج فرس ٹائم میٹھی ٹکیاں بنانے کی میرا بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا تو سوچا کہ آج ٹرائے کرتی ہوں ہزبن میرے گئے ہیں افان کو لے کے افان کے چاچو کے خر اس دن ازلان گیا تھا اور آج جو ہے افان کی باری ہے ازلان میرے پاس ہی ہے تو اس میں میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دی تھی آج میں اس کو فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں اس لئے پھر میں نے اس کی ریسپی شیئر نہیں کی جب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھی بن جائیں گی تو نیکس ٹائم ہی جو ہے میں اس کی ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اس کی ڈو میں نے ریڈی کر لی ہے اس کو آئل لگا کے میں تقریباً ایک آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گے اس کو میں کور کر کے پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے دعا کریں میری ٹکیاں اچھی بن جائیں اچھی بن گئی تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی بنیں گی یہاں پہ محمد ازلان جو ہے موسے باتیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا پسند ہے فرنڈ سنیں اس سے نا اس کو کس کس چیز کے نام آتے ہیں ازلان نام لے کے بتائیں پائن نام بھی تو بتائیں ابھی تو آپ سارے نیمز بتا رہے تھے گریپ فروٹ پیرز گریپ فروٹ کوئی ہے پپایا اور وارٹر میلن کھا ہے وارٹر میلن یہ ہے اپل نہیں وہ اچھا اب بتائیں بنینہ کھا ہے بنینہ یہ اور لیچی کھا ہے لیچی نہیں ڈریکن فروٹ کھا ہے ڈریکن فروٹ جلدی سے بتا دو جلدی سے اس کے ساتھ ہے لیچی کے ساتھ یہ رہا ڈریکن فروٹ یہ رہا ڈریکن فروٹ یہ یہ ڈریکن فروٹ ہے کھایا تو تھا اس دن آپ نے اور چھاوٹیس کھا ہے یہ ساتھ ہے اور ادھر بتائیں ایدھر کیا کیا چیزیں بنیمیں اس والی سائٹ پہ اس سائٹ پہ کاکا بیو اس سائٹ پہ اس پہ کیا کیا بنایا بتائیں اس پہ لگا ہے پتے 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 کو کیا کہتے ہیں لیف لیف ٹا چوکلٹ ہے چوکلٹ اور اور یہ بھالوکو کہ کہتے ہیں اس کو بھیئر اس میں بھیئر تھیا ہے ہی ہے 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 تو آہو اور یہ کاری جھوٹے کاری جھوٹے یہ ہی کاری کیمرہ یہ ہی بڑا سا کاری کیمرہ بلک کہتے ہیں نا ٹھیک لکھ پر آیٹ اور وائٹ کلر کا ہے وائٹ بھولیا گیا بنہا ہے اور وائٹ کلر بھی تو باتا ہے ایپل کا اوکے بتائیں اوکے ویری گوڈ سوی نہیں کلپ ہے اور ارہا کے شوز کھا ہیں ارہا کے شوز اور اشال کے شوز یہی والے دونوں کے ہیں اور یہ اشال کے ہیں اور بتائیں لیمپ کھا ہیں اور سیزر کھا ہیں اور گفٹ کھا ہیں اور گریپ اور گریپ کھا ہیں پرپل والے اس میں ہی ہے اور بروکلی کھا ہیں اور میرے بیٹے کا فون کھا ہے ٹیلی فون اور فین کھا ہیں میرے بیٹے کا چھوٹا سا اور میرے بیٹے کی کنگی کھا ہیں کوم کھا ہیں اور زپ کھا ہیں اور بس فنیش ہو گیا اور ریبٹ تو بتا دے ریبٹ کھا ہیں اور کیا بناوے ریبٹ کے ساتھ اور 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 ریبٹ اور اور دون اور یہ بٹے اور یہ بول پینے کا بول پینے کا بول اور اور انچ کھا ہیں یہ میرا مجھے واو اس لانکہ سب کچھ آتا ہے کچھ دکھا باپے وہ آرہے ہیں میں بھئیہ کھا ہیں اور آپ اور ماما کے تھی سندر مام میرے باز وہ نہیں گئے سیدھو بابا مجھے ہمیں سانی لے کے جاتے ہمیں سانی لے کے جاتے ہمیں بابا کا بیٹا نہیں ہوں پھر کس کے بیٹے ہو آپ آپ ماما کے پاس جاؤ گے ہمیں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ مجھے دون لے کے دینا ٹھیک یہاں پر ہماری ٹکیوں کی تیاری ہو رہی ہے اب ہم اس کو فرائے کرنے لگے ہیں اوائل میرا درم ہو چکا ہے اس کی فلیم کو میں بالکل لائٹ کر دوں گی تاکہ ٹکیاں جلے نہیں ہاں جی اب ہم ٹکیاں فرائے کرتے ہیں جی فرینڈز تو یہاں پر ہماری ٹکیاں ہماری لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں پس طوری زیر اس کو فرائے کریں گے اور اس کے سائد چینج کر کے پھر اس کو تار لیں گے یہاں پر ہماری مزدار سی ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں اور واقعی میں یہ بہت مزدی بنی ہے اب ہم اس کو کھاتے ہیں چائے کے ساتھ اور پھر ملتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد یہاں پر کباب بھی ریڈی ہو گئی ان کو میں نے شیپ دے دیا ہے شیپ دے کے میں نے اس طرح ان کو لیئرز میں رکھ دیا ہے اب اس کو میں فریز کر لوں گے فریز کر کے میں اس کو کسی کنٹینر میں سٹور کر لوں گی پھر نکال 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 کے جوینا یوز کرتے رہیں گے اس مرتبہ بیف کے بنائے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس میں بیف کے ریشے بھی آ رہے ہیں بیف میں نے زیادہ ڈالا تھا جیتنی دال تھی اسے تقریبا زیادہ ہی بیف ڈالا تھا اس لیے کباب بہت اچھے بنائے ہیں فرنڈز میرے ہزبنڈ کی زرہ چلاکیاں تو دیکھیں کہ آج انہوں نے جانا تھا اپنے فرنڈز کے پاس تو انہوں نے مجھے جب آفیس میں تھے اب نہیں بتایا گھر آگے یہ کپڑے ہی نہیں چینج گھر ہے میں نے کہا جائیں چینج کر لیں تو کہہ رہے ہیں وہ مجھے یاد آیا کہ ارسلان بھائی وغیرہ بلا رہے تھے تو اچھا میں تمہارے لئے کوئی گفٹ لے کے آئے ہوں میں نے کہا کیا لے کے آئے ہیں دکھائیں صرف ارجنید صاحب نے مجھے یہ آج ایک لاکے دیا باڈی مسٹ بڑا اچھا ہے اس کی خوش بھی بڑی اچھی ہے فرنڈز اس کی بڑی زبردست ہے تو یہ لاکے دیا اس کے بعد کہہ رہے ہیں اچھا بتا دو پھر چلا جاتا ہوں میں نے کہا چلے جائیں میں نے کون صاحب کو روکنا ہے یا میرے رکنے سے آپ نے چلے جانا ہے تو اس لئے یہ لے کے آئے کہ کہیں یہ مجھے منع نہ کرے جانے سے ایسے بھی منع کرتی بھی تو انہوں نے چلے جانا تھا اور میں مونہ بنا لوں کہ آج لیٹ بھی آیا ہے تو پھر بھی جا رہے ہیں تو یہ ہوتی ہیں ہزبنڈ کی چلاکیاں کہ جب اپنے فرنڈز کے پاس جانے ہیں آج کل تو بہت زیادہ جا رہے ہیں جانا ہے تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی گفٹ لے آئیں تاکہ بیگم جائے آرام سے مان بھی جائے کہ ہاں بھی چلے جاؤ لیکن خیاد تینکیو جنیت فور ڈس اوکی جناب آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ازلان اللہ حافظ کر دیں ایدر مکر کے ایدر مکر کے موسیقی